اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرپان نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر آج آپ کا کوئی بھی سالن بنانے کا موڈ نہیں ہے اور کچھ مزیدار بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ مزیدار توا فرائی بینگن آپ ضرور بنائیں کیونکہ یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ آپ تلی وی مچھلی بھول جائیں گے ہمارے گھر کی خاص ریسپی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار بینگن بنانا ہے ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے پاس ایک کلو بینگن ہے لیکن آپ نے اس ریسپی کے لیے لمبے والے بینگن لینے ہیں گول والے نہیں لینے ان کو دھو لینا ہے اور اس کو ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد بینگن میں بھرنے کے لیے ہم ایک مسالہ تیار کریں گے جو کہ بلکل سمپل سا ہے 2 تیبل سپون بھر کے تازہ پسا ہوا میں دھنیا پاوڈر ڈالوں گی تازہ ڈالیے گا کوشش کریں اچھی خوشبو آئے گی 1 تیبل سپون بھر کے میں لال مرچی پاوڈر ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ 1 تیبل سپون نمک نمک اگر آپ کم یوز کرتے ہیں تو آپ نے 2 تی سپون نمک ڈالنا ہے ویسے یہ بینگن اچھے خاصے چٹ پٹے بنتے ہیں اب آپ میں سے کافی ساری بینیں یہ بولیں گی کہ اس میں کھٹائی پاوڈر ڈال دیں یا پھر چاٹ مسالہ ڈال دیں یہ اور چٹ پٹے بنیں گے دیکھیں یہ سمپل سی ریسپی ہے یہ ایسی بہت مزیدار بنتے ہیں باقی آپ ڈالنا چاہے تو بشک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بینگن کی کٹنگ کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے ہم نے بینگن کو دو حصوں میں کٹ لینا ہے کوشش کرنی ہے موٹا پتلا نہ کٹیں دونوں حصے برابر ہونے چاہیے یہ تو پھر آپ جب فرائی کریں گے تو پھر یہ جلدی ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بینگن کٹ لینا ہے اور بینگن ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی اچھے بردوس نکلے ہیں کوئی کیڑا شیڑا نہیں ہے اب ہم نے ان پر دیپ کٹس لگانے ہیں اور بہت زیادہ لگانے ہیں چار پانچ ہم لمبائی میں کٹ لگائیں گے اور اس کے بعد کافی سارے ہم اس طرح سے کٹ لگائیں گے لیکن دیپ کٹ لگانے ہیں تاکہ جب ہم ان کے اندر مسالہ بھریں تو مسالہ اندر تک جائے ہم ان کو فرائی کریں گے تو اس سے مسالہ ہمارا نکلے گا بھی نہیں اور یہ اندر سے فل مسالے دار ہوں گے اندر سے یہ بلکل پھیکے نہیں رہیں گے تو اس طرح سے سارے بینگن پر ہم نے دیپ کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد یہ جو سپیشل مسالہ تیار کیا تھا یہ ہم کٹس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ نے اندر بھر بھر کے یہ مسالہ ڈالنا ہے تاکہ جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ مسالہ نکلے گا بھی نہیں اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو اندر تک فلیور ملے گا ان بینگن کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے دونوں سائٹ پہ ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے تب ہی ہم نے دیپ کٹس لگائے ہیں جب ہم ان کو مسالہ کی سائٹ سے فرائی کریں تو یہ مسالہ باہر نہ آئے کیونکہ آپ میں سے کافی ساری بینیں مجھ سے یہ کہیں گے کہ بینگن کو ایک ہی سائٹ سے فرائی کریں دونوں سائٹ سے بینگن کو فرائی کرنا ضروری ہے تب ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں سارے بینگن ہم نے مسالے سے بھر لیا ہے یہ تب تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے توا لیا ہے ٹھیک ہے پین یوز نہ کیجئے گا آپ کو اچھا فلیور چاہیے تو تبہ کا استعمال کریں تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے توا گرم ہو جائے تو اس کے اوپر پھر ہم نے یہ بینگن ڈالنا سٹارٹ کرنے ہیں پین میں آپ بنا سکتے ہیں لیکن وہی بات جو ٹیسٹ آپ کو تبہ پہ ملے گا وہ آپ کو فلیور پین میں نہیں ملے گا اب جتنے بینگن آ سکتے تھے میں نے اتنے ہی رکھے ہیں باگی ہم بعد میں فلیور کریں گے اور پھر اوپر سے تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے سارے بینگن پہ ہم آئل ڈالیں گے اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور میڈیم آج پہ ہم اس کو دو منٹ پکنے دیتے ہیں جب تک بینگن ہلکے سے نرم نہیں ہو جاتے دو منٹ کے بعد ہم نے ڈھکن ہٹانا ہے اب یہ دیکھیں جی کیا ہی زبردست ہمارے بینگن تیار ہو رہے ہیں اب ہم نے ان کی سائٹ چینج کرنی ہے اور اس کی سائٹ چینج کرنا ضروری ہے دونوں سائٹ سے ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ جو مسالہ ہم نے لگایا ہے جب تک یہ مسالہ فرائی نہیں ہوگا آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے نہیں تو پھر مسالہ آپ کو کچھا کچھا فیل ہوگا تو دو منٹ ہم نے پکنے دیا ہے مسالے کی سائٹ سے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ جو مسالہ فرائی ہوا ہے نا یہی آپ کو اصل مزہ دے گا کیونکہ بہت ساری میری بہنیں یہ بولنے والی ہیں کہ ان کو ایک ہی سائٹ پہ آپ پکنے دیں یہ نرم ہو جائیں پھر نکال دیں نہیں آپ نے دونوں سائٹ سے پکانا ہے اور آج بینگن بنانے کے لئے میں نے اپنی امی کی مدد لیا ہے کیونکہ میری امی یہ بینگن بہت مزہ دار بناتی ہیں تو آج میں نے ان سے بنوائے ہیں تو بس بینگن ہمارے تیار ہو گئے ہیں دو دو منٹ بس ہم نے دونوں سائٹ پہ ان کو فرائی کیا ہے جب اس طرح سے اچھے یہ کرسپی ہو جائیں تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں جی کیا ہی مزہ دار مچھلی سے بھی زیادہ مزہ دار یہ تلے ہوئے بینگن بنتے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ ضرور بنانے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دوں گی ہرا دھنیا تاکہ یہ لکھ میں اور اچھے مزہ دار ہو جائیں ویسے تو اس کے ساتھ اور کوئی سالن بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ رائتہ بنا لیں اور اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزہ دار لگتے ہیں تو بس پھر اب میں اس کو ٹرائے کرنے لگی ہوں روٹی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں فل کریمی ہے یہ اندر تک بہت زبردست پک چکے ہیں اور تھوڑا سا رائتہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزہ دار بنے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر کبھی دال چاول بنائیں تو اس کے ساتھ بنائیں یہ دال چاول کے ساتھ بہت مزہ دار لگتے ہیں تو آپ نے ضرور بنانے ہیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ مزہ دار بینگن آپ کے کیسے بنے